مسلمانوں ہم نے درود بھی چھوڑ دیا اور کتنی بڑی فضیلہ تھا درود شریف سے امام الانبیاء محبوبے کی بریان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے دس نے کیا اس کی نام آیا مال میں لکھی جاتی ہے دس گناہ ماف کر دیئے جاتے ہیں دس درجے پلند کر دیئے جاتے ہیں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کسرہ سے درود پڑھا کرو جو مجھ پر کسرہ سے درود پڑھے گا کل قبر سے اٹھائے جائے گا اس کے مہوں سے کسطوری کی خوشبو آئیں گی ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کسرہ سے درود پڑھا کرو جو مجھ پر کسرہ سے درود پڑھے گا کل قیامت کا دین ہوگا پوری سمین تابیکیوں کی سورج ایک میل قریب ہوگا اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گے میں ایک آلی کملی والا بہتا کرتا ہوں اپنے ساتھ جنت میں لے چلوں گا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کسرہ سے درود پڑھا کرو جو مجھ پر کسرہ سے درود پڑھے گا کبر کے کیڑے اس کے پدن کو نہیں کھا سکتے ارے تمہیں کیا معلوم ہم کس نبی کے امتی ہیں ایک لاکھ چوبیسہ زار انبیاء کے سردار مجھے آگ کو مفت میں مل گئے ہم اس نبی کے امتی ہیں ارے پیاری پیاری انگلی کا انشارہ چاند کو کیا چیر کے تو ٹکڑے ہو گئے ہم اس نبی کے امتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا سرکار سجدے میں اتنا روئے اتنا روئے مجھے ڈر لگنے لگا کئی میری مانگ تنہ اجر جائے گی جب آپ سلام سے فارغ ہوئے میں نے پوچھایا رسول اللہ اتنا رونا کیوں آ گیا فرمایا آئیشہ میں سجدے میں اپنے اس امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا تھا جو مجھے دیکھیں گی نئی کلمہ میرا پڑھیں گی ہم اس نبی کے امتی ہیں ایک ایک وقت میں دو دو پتھر پیٹ پر بند کر اللہ کا قرآن پڑھا ہم اس نبی کے امتی ہیں پندرہ پندرہ دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کی تو عید کا پیغام پہنچایا سارا بدن زخمی سارا بدن لہو لہان ہو گیا اہود کی پہاڑی سے پوچھ کے آؤ مکہ کی گلیوں سے پوچھ کے آؤ تیرے اوپر کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا گلی گلی میں مار کھائی محلے محلے میں مار کھائی سارے آگئے قصہ نمٹا دو نوزو بللہ ختم کر دو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيمِ وَمِرَي مَحْبُوبِ ان کی سازشت تجھے حلاک کرنے کی ہے میں درک کا پتہ پتہ پیدا کرنے والا ریت کا زرہ زرہ بنانے والا میں سمندر کا کترہ کترہ بنانے والا میں میری میرا پران میرا پروگرام تجھے بچانے کا ہے جب میں بچانے پہ آؤں دنیا کی کوئی طاقت تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی گم نہ کر پریشان نہ ہو میں تجھے عرش پہ بلاؤں گا جنت کی سیار کراؤں گا اندازہ لگاؤں مہمان مصطفیٰ ہو میز بان خدا ہو ٹھیکانہ عرش عظیم ہو پھر کیا کہنا ابو جہل آیا کنکر لے کر ہاتھ مٹھی میں مٹھی تو پڑتی اللہ کے نبی سے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں بولو یا وہ بولے جو تیرے ہاتھ میں کہا پھر مان جاؤں گا وہ خیر اس کا مقصود نہیں تھا اس نے نہ مانا اللہ کے نبی نے ابو جہل کی مٹھی سے خطاب کیا اے پتھر کے ٹکڑو اے پتھر کے سنگریزو میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں تم اللہ کی گنگی مخلوقو میری گواہی دو کتابوں میں لکھا ہے ابو جہل کے ہاتھ کے تنکر نے کلمہ پڑا مسلمانوں پتھر مان گیا آج ہم قرآن نہیں مانتے اور صحابہ کی زندگی کیسے ایک دیہات کا رہنے والا صحابی لال رنگ کا جوڑا پہن کے اللہ کے نبی کے پاس آیا السلام علیکم اللہ کے نبی نے مو پھیر دیا جواب نہ دیا وہ کہنے لگا صحابی کاش میری ماں نہ جندی کاش مجھے میں دنیا میں نہ آیا ہوتا مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روکیانور پھیر لیا میرے سلام کا جواب نہ دیا صحابہ سے پوچھا میرا خسرو بتاؤ کہاں یہ جو لباس پناہ یہ عورتوں کا لباس ہے مرد نہیں پہنتا یہ مردوں کے لئے حرام ہیں گھر گیا پر سارا جوڑا آٹھ کی نظر کر دیا حالکہ اتنا تنگی کا زمانہ تھا مسلمانوں جس کھجور کا دانا چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانا چوس کے روزہ افطار کرتے صبح کو ملتا شام کو نہیں ملتا شام کو ملتا صبح کو نہیں ملتا تنگی اتنی تھی اہود کی پہاڑی پر ہمین حمزہ کے گیارہ ٹکڑے کیے گئے لیکن سارے ٹکڑے جوڑ کر ایک کفن کی چادر بھی پوری نہیں تھی سر ڈامتے پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈامتے سر کھل جاتا اللہ کے نبی نے فرمایا سر ڈامت دو میرے چچا کے پاؤں میں اس کھیر نامی گھانس ڈال دو اتنی تنگی تھی اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب اس کا انتقال ہوا اللہ کے نبی نے خواتین سے کہا جب گسل سے فارغ ہو جاؤ مجھے اطلاع کرنا کفن کی چادر میں دوں گا جب خبر دی گئی آپ نے کفن کی چادر دی اور کہا بیٹی زینب اس وقت تیرے اپا کے پاس اس سے زیادہ دینے کو کچھ نہیں امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے دروازے پر تشریف لائے آواز لگائی لخت جگر نور نظر اندر پوانا چاہتا ہوں اندر سے آواز آئی اببا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر فینک دو چادر اندر فینکی بعد میں تشریف لے گئے موچہ لخت جگر چادر پہلے کیوں منگوائی فاطمہ تزارہ بھرمانے لگی اببا جان حالت اتنی خراب ہو گئی تنگی اتنی ہے فاقہ اتنا ہے پورا بطل دھاپنے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں ایسی تنگی کا زمانہ صحابی نے سارا جوڑا جلا دیا پھر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی کہاں وہ کپڑوں کا کیا کیا کہاں وہ تو میں نے سارا جلا دیا کہاں کیوں جلایا پھار کے دو پٹا بنا دا تیری بیوی پہنتی کہاں جن لباس تو دیکھ کر آپ نے چہرہ پھیر لیا کسی اور کے جسم پر دیکھنا میں گوارا نہیں کرتا